السلام علیکم دوستو اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت وسیم راجبوت ایڈوکیٹ آج کا جو ٹوپک ہے انتہائی اہم ہے ویری امپورٹنٹ ہے یہ کنسپٹ آف بیل ویٹ اس فرتر انکویری بیل کے اندر یہ جو فرتر انکویری کیا ہوتی ہے کیا کنسپٹ ہے اس بارے میں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان عبدالکریم شیخ صاحب ہیں اور انتہائی قابل لائرز ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ان سے ہم یہ سوال کریں گے کہ آپ ہمیں ایک بیل کنسپٹ آف بیل کے اندر جو بیل کے اندر جو ہوتا ہے کہ ویٹ اس فرتر انکویری اس بارے میں آپ بتائیے کہ یہ ایک فریش لاو کا سٹوڈنٹ تھے اور ابھی ریسنٹری ایک دوست نے وقالت جوائن کیا تو ان کا یہ سوال تھا میں اپنے بڑے بھائی سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ عبدالکریم شیخ صاحب سے ہم یہ سوال کریں گے کہ وہ ہمیں اس میں ویٹ اس فردر انکویری کے بارے میں ہمیں بتائیں گے جی جناب عبدالکریم شیخ صاحب عبدالکریم شیخ صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان سر آپ سے ایک سوال تھا کہ یہ بیل کے اندر کنسپٹ آف بیل جو ہے اس کے اندر یہ فردر انکویری کا ایک سوال کافی زیادہ اٹھتا ہے کچھ لاکھیں فریش ریسینٹلی لائیڈز آئے ہیں پریکٹس میں تو انہیں تھوڑا سا ڈاؤڈ تو وہ بیل کے اندر جو فردر انکویری کا اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو فردر انکویری کا موٹر ہے عمومی تو عورتیں جو بیل اپلکیشن چار سو ستانویں سب سیکشن ٹو میں ہم فائل کرتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ فردر انکویری کا کیس ہوتا ہے اور فردر انکویری یہ ہے جو آپ نے کوششن کیا کہ ویٹی از فردر انکویری یہ ہے کہ جب ایک بیل اپلکیشن آپ فائل کرتے ہیں جوج کے پاس افتریس دن ٹھیک ہے اور جوج جو ہے تمام تر ایوڈنس تمام تر شہادت تمام طرح میٹیریل جو صفحہ مثل پر موجود ہے اس کو پیروز کرنے کے بعد اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد اگر وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ جو کیس ہے ملزم کا جس کی بیل دائر کی ہوئی ہے جس کی بیل کو اس نے ریسائیڈ کرنا ہے کہ وہ سارا میٹیریل جو ہے اس کو پیروز کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ مزید انکویری کی ضرورت ہے ملزم کو جرم سے منسلی کرنے کے لیے تو جب وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا تو آبیسلی اس کو بیل گرانڈ کرنے دوسرے لفظوں میں جو ججمنٹس ہیں جن میں یہ الفاظ بھی دکھئے فردین انکویری کی ایکسپینیشن ہے انٹرپیٹ کیا کوئر نے کہ ون ایک کوٹ ون ای جج افتر پیروزل آف دی ہور ریکارڈ افتر پیروزل آف ہور دا ایویڈنس افتر پیروزل آف ہور دا میٹیریل وچیز آویلیبل آن دا فائل coming to a conclusion coming to a conclusion that further probe further inquiry is required to connect the petitioner with the commission of the crime then obviously the bail will be granted by the judge and versa wise when a judge comes to a conclusion that sufficient material is available on the file obviously the bail will be declined but your answer to the question falls within the first explanation given by me that it is and this section related to your question obviously is 497 subsection 2 of CRS thank you Zaid